اسلام علیکم فرنس امیس آرکس کرسے میں ہوں محمد شاکت امید ہے آپ سب خیریت ہوں گا جب فرنس اپلے ایک اور زبار دس ویڈیو لے کر رہے ہیں ویڈز گاڑی کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے اندر کمپریسر آیا ہے ڈبل سینسر والا ٹھیک ہے اس میں ڈبل سینسر ہے اور کلچ پولی میکنٹ بھی ہے صحیح اب اس میں جو ہم نے کمپریسر انسٹال کیا ہے وہ ہونڈا لائیو گاڑی کا کمپریسر لگایا ہے اور جو کمپریسر جو مینیفیکچنگ کرتی ہے وہ سینڈن کمپنی اس کو مینیفیکچنگ کرتی ہے اور ہونڈا لائیو اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ ہونڈا لائیو گاڑی میں لگاوا کمپریسر آیا ہے ٹھیک ہے اصل جو ہماری یہ ویڈیو بنانا کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہم اسی کی اس کی وائرنگ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ کافی دوست جو ہیں وہ اس میں ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور کال اور ویڈس اپ کرتے ہیں کہ شوکت بھئی اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنائیں اور ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم جب کمپریسر ریپلیس کریں تو ہم اس کی وائرنگ کیسے کر سکتے ہیں تو فرنس یہ دیکھیں اب یہ اس کا کمپریسر جو ہے ہم نے نکالا ہے اس میں ڈبل سنسر کمپریسر ہے یہ ٹھیک ہے ایک سولینائٹ سنسر ہے ایک شافٹ سنسر ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے ایک تار جو آ رہی ہے وہ میکنڈ کے اندر آ رہی ہے صحیح یہ والی جو وائر ہے یہ میکنڈ کے اندر یہاں پہ کرنڈ میں جائے گی ٹھیک ہے اب جو کمپریسر ہم ریپلیس کر رہے ہیں کیونکہ گاڑی والے کا بجٹ نہیں ہے یہ کمپریسر اس لئے ہم ریپلیس کر رہے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے کاربن آ چکا ہے ٹھیک ہے اگر کاربن نہیں ہوتا تو ہم اس کو سولینائٹ وال جو ہے وہ ہم چینج کر کے یہ چلا سکتے تھے لیکن ابھی اس میں سولینائٹ وال لگانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ کاربن آ چکا ہے اس میں تو اب یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک یہ جو ہے شافٹ سنسر ہے اور یہ ایک جو ہے ہمارا بڑا والا سلونائٹ سنسر ہے اس کی وائرنگ کے بارے میں آج آپ کو بتائیں کہ اس کی آپ وائرنگ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ گریپ جو ہے ویسی ہی لگا دینا اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اپنے یہ جو میکنڈ کا وائر ہے یہ آپ نے جو ہے میکنڈ میں ہی دے دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کا شافٹ سنسر یہ سیفٹی سنسر ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کام کرتا ہے کیونکہ اس میں ڈائریک جو ہے وہ ارت آتا ہے ٹھیک ہے اب جب آپ اسی آن کرتے تو یہاں سے کیا ہے کہ وہ جب آپ اسی آن کرتے تو وہاں سے وہ پلس کو انڈیکیشن دیتا ہے جو اس کے دوسری روائر میں ہے وہ ڈائریک کمپیوٹر میں جاتا ہے پھر اس کے بعد جو آپ کا اسی جو سولینائٹ ہوتا ہے وہ آن ہو جاتا ہے جس کی ویسے آپ کے گیس جو ہے سرکریشن کرنا شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے یہ پلس لیتا ہے یہ دیکھیں جیسے ہمارا کمپیسر گھومے گا تو یہاں سے یہ پلس دینا اس کو شروع کر دے گا اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کر رہا ہے کہ یہ سنسر آپ نے میکنڈ کی جو وائر ہے وہ آپ نے ڈائریک میکنڈ میں دے دینی ہے جو کہ جینین کمپیسر میں جو میکنڈ کی وائر آ رہی تھی ٹھیک ہے اس میں آپ نے ریلے نہیں لگانا ہے اور یہ جو سنسر ہے شافٹ سنسر آپ نے کیا کرانا اس کو چیک کرنے کے لئے سنس کرانا ہے اگر آپ کی یہ فٹنگ صحیح ہو جاتی ہے اور یہ یہاں سے پلس صحیح نکالتا ہے اور آپ اس کی پٹی بہت مضبوط بنا کے لگا دیتے ہیں تو آپ کو پھر اس کی اوپر سے جو ہم جو وائر لگائیں گے وہ لگانے کی ضرورت نہیں اگر وہ آپ کے ایسی سیٹنگ نہ بن پائے تو آپ سے ایسی پٹی بہ لگ کے یا اس طرح سے یہ سنسر نہ کر پائے تو آپ پھر ایک شورٹ کٹ میں ہم آپ کو اس میں ایک طریقہ بات دیں گے جو سب سے آسان اور سمجھو وہ پائیدار کام ہوگا ٹھیک ہے تو چلے اب آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو اب یہ دیکھیں جیسے کہ اب یہ میں نے سنسر ہٹایا اب یہ دیکھیں یہ اس ہی ہمارا جو ہے آف ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ آف ہو گیا اب میں اس ہی آف کر کے دوبارہ اس کو جو ہے شافٹ سنسر کو اس کے پلی کے ساتھ رکھوں گا تو یہ ہمارا اس ہی آن رہے گا اس میں ٹرپنگ بھی صحیح کرے گا سب کچھ صحیح کرے گا ٹھیک ہے اگر اس کی فٹنگ صحیح نہیں ہوگی تو پھر اس کی جو بار بار اس ہی بند ہو جائے گا تو اس وجہ سے جو ہے لوگ اس سے بچنے کیلئے کیا کرتے ہیں کہ ڈائریک جو ہے اوپر آہ انجیکٹر سے جو ہے وہ پلس دے دیتے ہیں اس کے وائر میں کہ یہ لوزنگ والا سسٹم ہی ختم ہو جائے کیونکہ ہم نے اس میں پلس دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہ ہم نے جیسے ہٹایا تو اب یہ اس ہی آف ہو گیا کیونکہ سنسر نے جو ہے پلس دینا کٹ اف کر دیا اس کی وجہ سے ہمارا اس ہی آف ہو گیا تو اب یہ دیکھیں اب یہ ہمارا جو ہے پورا جو ہے اس کا جو ہے گریپ ہے یہ ہمارا سلونائٹ سنسر ہو گیا اور یہ والا جو وائر ہے ہمارا میکنٹ کا ہو گیا جو کہ ہم نے ڈائریک میکنٹ میں دے دیا ہے یہ دیکھیں یہ ڈائریک ہم نے میکنٹ میں دیا ہے یہ دیکھیں اور یہ ہمارا جو ہے شافٹ سنسر ہے یہ دیکھیں اب یہ جو اس میں بلو کلر کی جو وائر ہے یہ ہم نے اس سنسر میں سے کٹ اف کر کے اس میں ہم نے ایک وائر جھوڑ دیا ہے بلو والے میں ہم نے جو شافٹسنسر ہے اس سے ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے بلو والی وائر کو اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں اب یہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے یہ انجیکٹر کے وائر سے جو ہے جو ریڈ کلر کی ہے اس میں سے ہم نے پلز لیا ہے اور اس میں بلو کلر کی وائر میں ڈائریک کے دی دیا ہے تاکہ ہماری اس میں لوزنگ scholarship کوئی چکر نہ رہے جس کی ویسے ہمارے اسی میں کوئی پروبلم نہ آئے اور یہ اوکے بہترین چلے تو یہ دیکھیں یہ جو کمپریسر ہے اگر آپ کے پاس سیلونائٹ سنسر ہے تو آپ وہ چینج کر کے بھی آپ اپنی گاڑی کا جینجین کمپریسر بچا سکتے ہیں اگر کاربن ہے تو تو پھر آپ کو یہ کمپریسر چینج کرنا پڑے گا تو اوریجنل ڈالیں اوریجنل بہت ایکسپنسیو ہے تو لوگ ڈالتے نہیں ہیں اس وجہ سے ہم نے یہ آلٹریکشن کریے کیونکہ گاڑی والے کی بجٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے فنٹس ماشیلہ سے بہت زبردست اسی کام کرا بہت ہی زبردست چلے فنٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھلے کے تو ہمارا امیس آڈو چینل سبسکرائب کریں بے لیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری انواری نوٹفیکشن مل سکے اور آپ کی نالیج میں اور زافہ ہو سکے اپنی قیمتی رائے کر دور ادھار کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بہتر سے بہتر ویڈیو لاسکیں اللہ حافظ